بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کیجئے جزاکم اللہ خیر حضرت برائبن عازب رضی اللہ تعالی عنہ میں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لئے کرتے ہو پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو اللہم اسلمت وجہی الہی کا وفوست امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورحبتا الیک لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک اللہم آمنت بکتابکا لذی انزلتا وبنبیکا لذی ارسلتا اب اس کا ترجمہ در حسن سماعت فرما لیں کہ اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا اپنا معاملہ تیرے ہی سپت کر دیا میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پسٹ پناہ بنا لیا تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں اے اللہ جو کتاب تُو نے نازل کی میں اس پر ایمان لائیا اور جو نبی تُو نے بھیجا ہے میں اس پر ایمان لائیا تو اگر اس حالت میں اسی راکھ فوت ہو گیا تو فطرت پر وہ مرے گا بحوالہ صحیح بخاری تمہتر منہدین سامین کتنا زبردست عمل ہے کتنا زبردست انعام ہے بس آپ نے کرنا کیا ہے ایک دفعہ وضو کرنا ہے دہینے کروڑ پر سنت کے مطابق سونا ہے اور اس دعا کو پڑھ لینا ہے اس دعا کو کہیں لکھ لیں یاد کر لیں اور اس کو ہمیشہ کی عادت بنا لیں تو کس کا انعام کیا ہوگا اسی حالت میں اگر موت آگئی انسان فطرت پر مرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دعاوں کا احتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی پر ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا کیا معلوم آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے تو اسی کے ساتھ دیجئے مجھے جازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ